بائی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سواب تب ہی لے گا جب ہم کسی غریب شخص کو کسی فقیر کو بلا کے افطار کرا دیں گے تو ہم تب سواب ملے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے حدیث میں غریب کی امیر کی کوئی شرط نہیں ہے اس لئے ایک آدمی چاہے کسی غریب کو افطار کرا دے چاہے کسی امیر کو افطار کرا دے دونوں کو افطار کرانے میں یہ سواب انشاءاللہ ملے گا یہ سواب کہیں نہیں جائے گا کیونکہ حدیث میں جب امیر غریب کی قید نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے بھی ایسی کوئی قید نہیں لگا سکتے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس کچھ فقیر لوگ ایسے ہیں کچھ مسکین لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور ان کے پاس افطار کا صحیح بندوبست نہیں ہے تو اگر ہم ان کو ترجیح دیں ان کو پہلے موقع دیں کہ افطار کرنے کا ان کو افطار کرائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں دو فائدہ ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو سواب ملتا ہے ایک روجے کا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کسی غریب کا کسی فقیر کا بھلا ہو جاتا ہے اس کے مقابل میں اگر آپ کسی امیر کو پیسے والے کو بلا کے اختار کرائیں گے تو آپ کو سواب تو مل جائے گا لیکن اس کا بہت زیادہ بھلا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بینیاز تھا تو اس لئے اگر ہمارے آس پاس غربہ مساکین بستے ہیں فقیر لوگ بستے ہیں تو ہمیں ان پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاہم مسئلے کے طور پر یہ بات اپنے جگہ پر ہے کہ آپ کسی کو بھی افطار کرائیں گے انشاءاللہ ایک روزے کا آپ کو سواب ملے گا